اس کا یوں بغیر اتلاع جانا مناسب نہیں ہے لیکن حاصل معاملہ یہ نہیں ہے والدہ دراصل فرد پاشا نے میرے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے جرائم جاری رکھے یہ ثابت ہو گیا ہے قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے عوام سے نئے محصول حاصل کر کے رہایہ کو پریشان کر دیا ہے قوانین کا اگر احترام نہ کیا تو یہ سلطنت کیسے قائم رہ سکے گی جا بکشی پر شکرتہ کر رہا ہے دوبارہ یہ جرت کر سکتا ہے بھلا یقینا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے والدہ فرد پاشا کل دربار میں میری عدالت میں پیش ہوگا اگر وہ مجرم ہے تو سزا کا مستحق بھی ہے اجنت نہ کرو فرزن پھر سوچ لو میں نے اس شخص کی جان آپ کے اسرار اور اپنی بہن کی خوشیوں کے لئے بخش دیتی اور اسے ایک موقع دیا تھا دیکھا کیا ہوا اور اگر دوبارہ معاف کیا میں نے تو ترک شاہی وقار اور انصاف پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں گی میں صرف اعلی خانہ کا نہیں اپنی ریایہ کا بھی نگدار ہوں یہ حل فٹایا ہے میں نے ترک سلطنت کے قوانین کی دھجیاں یوں ہی اڑائی جاتی رہیں گی تو پھر کیا میرے بزرگوں کی روحیں سلطان محمد خان اور مرہوم بابا سلطان سلیم خان وہ بے قرار نہ ہوں گی عالم بالا میں میرے آقا یہاں کیا کہہ رہو پارگلی تمہیں تو دربار میں ہونا چاہیے اس وقت آپ کے پاس حاضری دیکھ کر دربار شروع کروں گا یعنی میرے دل کا فیصلہ جاننا چاہتے ہو بیان سلطان اسے علم نہیں ہونا چاہیے ہر شیع کی داتی نقصان دے پارگلی رحم کی بھی ایک وقت آتا ہے کہ رحم انسان کو محتاج بنا دیتا ہے یقینا اجازت دیجئے آقا سلطان معظم فرد پاشا کے بلا اجازت اور انہیں پیش کی اطلاع دیے بغیر استمبول آنے کے فیصلے کو اور اس کے علاوہ ریایہ پر ظلم و ستم دھانے اور اپنے ذاتی فیصلوں کو ترک سلطنت کے شاہی قوانین پر مقدم رکھنے کو کھلی بغاوت سمجھتے ہیں اس جرم کی سزا قانون کے مطابق ایک ہی ہے سلطان معظم چاہتے ہیں کہ سزا پر فلفور اور بلا تردد عمل درامت کیا جائے یہی ہے آقا کا انسان فرد پاشا کے سیکڑوں ناقابل معافی جرائن میں سے صرف اسی ایک جرم پر سزا سنائی ہے سلطان معظم میں مہترم زمبیلی صاحب جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آقا کے حکم کی خلاف ورزی وہ ذات خود ایک سنگین چور میں اور اللہ کی امانت میں خیانت یعنی ریایہ پر ظلم دھانا تو سب سے بڑا گناہ ہے آیا اس پاشا فرد پاشا کے لئے جائے فرد پاشا وزیراعظم ابنہیم پاشا علی قدر نے دربار میں طلب فرمایا ہے آپ کو مجھے کس لی بلوایا ہے پاشا نے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں تو حکم کی تعمیل کرنی ہے میں پہلے آپ اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں چھوڑو مجھے چھوڑ دو مجھے کیا کر رہے ہو تم لوگ آقا نے سب بھلا کر تمہیں عزت کے ساتھ جینے کا موقع فرام کیا لیکن تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی دربار کی طرف سے کی گئی تفتیش میں تمہارے جرائم ثابت ہو گئے ہیں فرد پاشا سو اب تمہیں عزت سے مڑنے کا موقع فرام کیا جا رہا ہے کم از کم اس کی قدر کر لو پاشا علی قدر ماف کر دے ہندہ ایسا نہیں ہوگا رہاں فرمائے پاشا جان بخشی کر دے پاشا لے جائے سو تو رہاں پاشا ماف کر دے بارگالی چھوڑا مجھے خدا کے لئے ماف کر دے مجھے چھوڑ دے مجھے مجھے ماف کر دے میری جان بخش دے موسیقی 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 موسیقی